فریسیوں نے سنا کہ یسو یوہننا سے زیادہ شاگرد کرتا اور ببتسمہ دیتا ہے جبکہ یسو آپ کسی کو ببتسمہ نہیں دیتا تھا لیکن اس کے شاگرد دیتے تھے جب یسو نے سنا کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اس نے یہودیات چھوڑا اور گلیل کو چلا گیا اور اس کو سامریہ سے ہو کر جانا ضرور تھا وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے وہ اس خطے کے نزدیک ہے جو یاکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یاکوب کا کنوں وہی تھا اور یسو سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنوں پر بیٹھ گیا وہ دوپہر کا وقت تھا ایک سامری عورت کوئے سے پانی لینے آئی مجھے تھوڑا پانی پھلا اس کے شاگرد شہر کھانا مول لینے کو گئے تھے تو ایک یہودی ہے اور میں سامری بس تو کیوں کر مجھ سے پانی مانگ سکتا ہے یہودی سامریوں کے ساتھ کسی قسم کا برطاو نہیں رکھتے تھے اگر تو خدا کی بخشیش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پھلا تو تو اسے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا تیرے پاس پانی بھرنے کو کچھ ہے نہیں اور کونہ گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا یہ کونہ ہمارے باپ یاکوب نے ہمیں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس سے پیا کیا تو یاکوب سے بھی بڑا ہے جو کوئی اس پانی میں سے پیدا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابت تک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں جا اپنے شوہر کو یہاں بلالا میں بے شوہر ہوں تو ٹھیک کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں کیونکہ تو پانچ شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے یہ تو نے سچ کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم یہودی کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے میری بات کا یقین کرو کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر خدا کی پرستش کروگے اور نہ یروشلم میں تم جیسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جیسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستار ڈھونتا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں میں جانتی ہوں کی مسیح آنے والا ہے اور جب وہ آئے گا تو ہمیں سب کچھ باتیں بتا دے گا میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں اسی گھڑی اس کے شاگرد واپس آ گئے اور تاجک کرنے لگے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا تھا لیکن ان میں سے کسی نے اس عورت سے نہ پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے یا ییسو سے کہ تو کیوں اس عورت سے باتیں کر رہا ہے تب وہ عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر واپس چلی گئی ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے پس وہ شہر سے نکل کر ییسو کے پاس آئے اتنے میں اس کے شاگرد ییسو سے درخواست کرنے لگے اے خداوند کچھ کھا لیجئے لیکن اس نے جواب دیا میرے پاس کھانے کے لیے ایسا کھانا ہے جیسے تم نہیں جانتے پس شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا ہے میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں کیا تم نہیں کہتے کہ فصل آنے میں ابھی چار مہینے باقی ہیں اگر میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کٹائی کے لیے تیار ہے کٹنے والا مزدوری پاتا اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے تاکہ بونے والا اور کٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں کیونکہ اس پر یہ مثل سادک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے اور کٹنے والا اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی اور انہیں محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل پھل میں شریف ہوئے اور اس شہر کے بہت سے سامریوں سورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے اور اس پر ایمان لائے پس جب سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہے چنانچہ وہ دو روز وہاں رہا اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بہترے ایمان لائے اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے سے ہی ایمان نہیں لائے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے موسیقی موسیقی موسیقی